کہ ہمارا پاکستان کسی نہ کسی دن اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ انڈیا کا نام و نشان ختم ہو جائے اسکیوز می تیری باتوں میں ایسا علچہ دیا اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس قوم میں ہو کیا رہا ہے یہ جو نرندر موڈی اس کو میں تو گجرات کا قسائی کہتی ہوں عام الفاظ میں گجرات کا قسائی گجرات کا قسائی نرندر موڈی دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹھنے میں مصروف ہے اور انڈیا وہ کنٹری تھا جو آمز ایمپورٹ کیا کرتا تھا لیکن اس وقت انڈیا اکیس ہزار کروڑ کے ساتھ ریکارڈ ہائی ڈیفنس ایکسپورٹ کر رہا ہے اب لگ بھگتے ہو گیا آئی ایم ایف ہمیں بتا کے گیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اب کم نہیں کر سکتے اور انفلیشن نمبرز آر نوٹ کمنگ ڈاؤن یہ اسلامی کلچر اور اسلامی ممالک کی بات کر کر کہ ہم آئیسولیٹ ہو گئے ہیں ہمیں یہ لگتا تھا کہ صرف اسلام کے نام پر ہم تمام ممالک ہمیں اپنا لیں گے لیکن پوٹینچلی طور پر ہم نے کچھ کیا نہیں ہے انڈیا اور چائنہ چائنہ کی منوپلی بہت عرصے سے بہت عرصے سے لیکن اب انڈیا نے یہ کر کے دکھایا اور انڈیا نے بتایا کہ نہیں ہم ہیں اب ہم ہیں اب تم یہ نہیں کر سکتے اب ہم تمہیں پیچھے چھوڑ کے دکھائیں ایدرے پاکستانی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم پوری دنیا سے آگے ہیں یہ نہیں ہے دنیا سے ہم آگے بہت بڑا بیان دے رہے ہیں ہاں بلکل کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کس طرح سے آگے ہیں دیکھیں میری بات سن ہماری قوم چار صوبوں والی قوم دنیا کی سب سے بڑی قوم کہہ لاتی ہے اسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو حالی میں ڈیفینس ایکسپورٹ کو لے کر ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس ریپورٹ میں بھارت کی جو پوجیشن ہے نا اس نے پوری دنیا کو چوکا دیا ہے 21,000 کروڑ روپے کے ایکسپورٹ کے ساتھ بھارت جو ہے نا ٹوپ 25 دیسوں کے اندر آ چکا ہے اور اگلا جو ٹارگیٹ ہے بھارت کا وہ چائنا ہے کیونکہ چائنا تھوڑا ہی آگے بچا ہے اور اس کو بھارت جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا پیچھے چھوڑ دے گا تو اس سے کے اوپر پاکستان کی میڈیا کا جو ریاکشن آ رہا ہے نا وہ دیکھنے لائک ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا جو موڈی نے نارا لگایا تھا نا made in india وہ ہی نارا پاکستان میں بھی لگنا چاہیے made in پاکستان کہ ہر چیز پاکستان کے اندر بنے گی کوئی بھی چیز ہم لوگیں import نہیں کریں گے کوئی بھی چیز ہم کسی ملک کے اوپر rely نہیں کریں گے انڈیا اپنے آپ پر rely کرتا وہ کسی ملک کے اوپر rely نہیں کرتا پاکستان جو ہے یہ چائنا پر rely کرتا امریکہ پر rely کرتا یورپ پر rely کرتا کیونکہ یہاں پر جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں وہ ساری ہم لوگ ایمپورٹ کرتے ہیں نہ کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں انڈیا کیا کرتا وہ ایمپورٹ کرتا ہے ایمپورٹ نہیں کرتا بلکہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ دیکھیں یعنی کہ اینڈیا جو ہے وہ امریکہ نے اور یوکے نے انڈیا سے ٹرین کی ڈیمانڈ کیا ان کی وندے بارد نام سے ٹرین ہے وہ لوگ میں پڑھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ اپنی ٹرین ہے یہ آپ امریکنز کو دو یوکے میں دیں اس کا کیا انڈیا کو فائدہ ہوگا انڈیا اس سے ریمینی کمائے گا اس سے سب سے بڑا انڈیا کا جو نام ہے وہ پوری دنیا کی اندر گنجے گا پوری دنیا انڈیا کا نام لے گی ابھی انڈیا نہیں دیکھیں ویپنز میں اترے پیسے کمائے ہیں اکیس آرکروڑ میں کمائے ہیں اس کے بعد انڈیا کس کس میں پیسہ نہیں کمائے ہیں انڈیا فورٹ میں جتنا بھی فورٹ ہے دنیا کا وہاں پر انڈیا سپورٹ کر کے فور سے پیسہ کمار رہا ہے اتنا ادھا دا ریمنی جنٹر انڈیا آئی ٹی سیکٹر سے دیکھ لیں اتنا ادھا دا پیسہ کمار رہا ہے یار انڈیا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پوزیشن میں چھوٹی سے چھوٹی چیز آنا اس سے بھی پیسہ کمار رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں جس میں جو ہے وہ اب دوسروں سے لینے کے بجائے وہ آم سو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے اور یہ کسی ملک کو طاقتور بنانے ریچسٹ بنانے میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ یہ پلے کرتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی بھی جو سب سے بڑا آم سو ایکسپورٹر ہے وہ امریکہ ہے امریکہ کا تو جو اس میں گروت ہے اور جو ریکارڈ دی ہائیسٹ پلیس پر وہ موجود ہے وہ تو ہم اس پہ تو ہم کیا اب جائیں یعنی اس کی تو بہت زیادہ ہے تعداد اور جو کیلکولیشنز ہیں لیکن چائنہ جو ہے اس میں یہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ انڈیا کا مقابلہ چائنہ سے ہے اس میں اور چائنہ سے مقابلہ اس طرح ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جناب کافی چیزیں ہی سی ہیں کہ ابھی تو جو ہے وہ انڈیا کو بہت کچھ کرنا پڑے گا پھر چائنہ کو جبیٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر انڈیا اور چائنہ کا بہت کم فرق ہے یہ آپ دیکھ لیجئے بہت کم فرق ہے اس کے اندر اور اس میں بیٹ کر سکتا ہے انڈیا کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں انڈیا چائنہ کو جل بیٹ کر دے کیونکہ زیادہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان دونوں کے بیچ یہ جو آمز ایک سپورٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بیٹ کر دے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ریس لگی ہوئی ہے دور لگی ہوئی اس وقت تو دنیا میں دو کنٹریز ہیں جن کی ریس لگی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ دور لگی ہو یا وہ ہیں انڈیا اور چائنہ چائنہ کی منوپلی بہت عرصے سے بہت عرصے سے تھی لیکن اب انڈیا نے یہ کر کے دکھایا اور انڈیا نے بتایا کہ نہیں ہم ہیں اب ہم ہیں اب تم یہ نہیں کر سکتے اب ہم تمہیں پیچھے چھوڑ کے دکھائیں گا اس نے کر کے دکھا دیا آپ کو نہیں لگتا ہم نے ہمیشہ اپنا جو معاظنہ ایک انڈیا کے ساتھ رکھا ہے اب وقت اور حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ کھولیں دوسرا اگر ہمسائے مل سے کچھ سیکھ لیا جائے تو اس میں کباہت کیا ہے میں صرف یہ نہیں کہتا کہ ہمسائے سے سیکھا جائے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمسائے کے ساتھ مل کے اگر ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے اس کے وہ جو پوٹینچل اپنا یورپین کنٹریز کو فورڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ شیئر کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم ان کے ساتھ شیئر کریں ہم اپنی مین پاور شیئر کریں ہم اپنی دوسری سکلز جو ہیں وہ شیئر کریں ہم اپنی ریسورسز کو شیئر کریں تو یہ ساری چیزیں شیئر کریں یہ جو بیلٹ انڈ روڈ انیشییٹیو چائنا سے ہم نے لیا ہے وہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی اس طرح کا بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ ایک ہم ریوائیتی سوچ اور ریوائیتی جنگوں میں فسے ہوئے اس وجہ سے یہ ذرا مشکل ضرور ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے اپنی اکانومی کو بڑھا لیا دنیا کے پانچی بڑی محیشت بن گیا چھاڑے چھے سو بیلین ڈالرز کے ریزارف اس کے اپنے پاس ہو گئے اس کی ایک کمپنی رتن ٹاٹا کی کمپنی ہمارے پورے پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ تو کیسے ہم ایک ہونے اب تو جنگوں کی بار تو رہی نہیں ہمارے پاس میزائل ہیں وہ کس کام کے ہمارے پاس ایٹم بم ہے وہ کس کام کا ہماری تو محیشت کی مار ہے نا سر یہاں پر آٹا نہیں مل رہا تو ہم بموں کی بات کر رہے ہیں میزائلوں کی بات کر رہے ہیں بھائی جن آپ دیکھیں ہمارا چھوٹا سا ملک ہو کے ہم ایٹمی قوت بن گئے ہم نے اتنے مقروض ہونے کے باوجود ایک ایٹم بم کو سمالنا کتنا مشکل ہے جبکہ ہم ایک سو بیس ایٹم بم کے مالک ہیں اور ہم نے ایک سو بیس ایٹم بم دنیا ساری دنیا کیا کہتی ہے وہی تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ اتنی مقروض قوم ہے اور ایک سو بیس ایٹم بم کیسے سمالے میں آپ خود سوچیں نا کہ وہ ایک سو بیس ایٹم بموں کو سمالنا یہاں سے اس کو ٹرانسٹر کرنا اس کرزے کو ہم نے وہ کرزہ بھی ادا کر رہے ہیں اگر ہمارے سیاسی اور معاشی الات اگر آئے ٹھیک ہو جائے ہم ساری دنیا دیکھیں آگے نکل جائے بھائی سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا توڑا آگے اس طرح آئے کیا ایٹم بم سے ہم اپنی قریب عوام کو روڈی دے سکتے ہیں نہیں قریب عوام کو اس طرح کیا چاہیے روڈی چاہیے مہنگائی کم چاہیے یا پھر ایٹم بم کے ہم تحریفے کرتے رہے ہیں کہ وہ ایٹم بم ہم نے ماشاء اللہ بڑا اچھا بنایا ہے کیا کیا کر سکتے ہیں روڈی چاہیے مکان چاہیے اور روزگار چاہیے دیکھیں جی اگر ہم محنت کریں گے نا ہم انشاءاللہ روزگار دیکھو یہ دو ہاتھ اللہ نے دی قریب عادمیں تو محنت اپنی کر رہا ہے نو سو آٹھ بجے ہمارے ملک میں انڈیا سے زیادہ خوش آلی ہے ہندوستان سے وہاں پر آپ جا کے دیکھ لو آدھے انڈیا میں تو بھیجلی نہیں ہے آدھے انڈیا میں کہتا ہوں آپ خود دیکھیں پورے ان کے جو دیور دیہات کے جو دیہات ہیں ان کے کئی سوبے ہیں جن کے آدھے آدھے سوبوں میں بھیجلی نہیں ہے ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں بھیجلی ہوتی کیا ہے وہاں پر چار سو یونٹ فری دیے جاتے ہیں بھائی جانب وہ صرف دلی کے اندر دیے جاتے ہیں وہ دیہاتوں کے اندر دے کے دکھائیں ہمارا کوئی پاکستان میں کوئی ایسا دیہات بٹا دے جا بھیجلی نہیں ہے پاکستان کوئی نام انڈیا میں گنجے گا میں نے یہ بات کیا اور انشاءاللہ ضرور ہے ہمارے پاس یہ تب ہی کنجھے گا نا جب ہم لوگ دیکھیں ہماری آرمی نے مڑا ملک کا دیفنس بنائیا ہے بڑا اچھا دیفنس ہمارا ملک کا کرتی ہے بڑے زیادہ جو انٹرنیشنل جو یعنی کہ کمیونٹی ہے جو ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرنے کی اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے صرف ہماری آرمی بچا رہی ہے لیکن جو ہمارا ہماری آرمی جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے پاکستان میں پچھلے جنہوں جتنے بھی اٹیک ہوئے حملے ہوئے وہ ہماری آرمی کے اوپر ہوئے سویلین کے اوپر نہیں ہوئے انڈیا میں جو فوج ہے وہ حکومت کے نیچے جھکتی ہے اور ہماری جو حکومت ہے وہ فوج کے نیچے جھکتی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو سب سے پہلے تو ہم بھارت کے یہاں پر بات کرتے ہیں جب موڈی سرکار آئی کے اندر میں ستہ میں اس کے بعد بھارت سرکار نے دو تین پرکار کی جو ہے نا وہ بھارت کے اندر لونج کی اس میں میکن انڈیا اور میڈین انڈیا ان دونوں کے اوپر جو ہے نا کافی زیادہ جور دیا گیا گورنمنٹ کچھ ایسی پولیشی لے کے آئی جس کے تعد ہم نے دیکھا کہ بھارت کے اندر جو ہے نا میڈین انڈیا کو لے کر جو نا کافی پروگریس دیکھی گئی بہت ساری کمپنیوں نے انویسٹمنٹ کی بھارت کے اندر میڈین انڈیا پر جور دیا گیا اور جو منفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ بھارت کا دیرے دیرے آگے بڑھنے لگا بہت ساری بھارت کے ایسی کمپنیاں تھی جن میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی پہلے لیکن ایسی پولیشیوں کے بعد میں وہاں پر انویسٹمنٹ آنے لگی اور اب جو ریجلٹ ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہا ہے اور حالی میں جو ریپیوٹ آئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اکیس ہزار کروڑ روپے کی ایکسپورٹ کے ساتھ بھارت جو ہے نا ٹوپ ٹونٹی فائپ دیسوں کے اندر آ چکا ہے اور بھارت سے ایک پاہیدان اوپر چائنا ہے اور ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چائنا جو اپنے جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ پیتالیس پرسنٹ تو کیول پاکستان کو ہی کرتا ہے جبکہ بھارت جو ہے نا پوری دنیا کے اندر اور الگ الگ دیسوں میں جو ایکسپورٹ کرتا ہے تو اگر کسی سال مان لیجئے اگر پاکستان ویسے ایسی کنڈیشن میں ہے نہیں لیکن پھر بھی اگر پاکستان ہٹتا ہے چائنا کے دیپینس کے جو آئٹمیں وہ نہیں کھریتا ہے چائنا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ آٹومیٹک گر جائے گی اور بارج جو ہے نا اگر نہیں بھی گرتے ہیں تو آنے والے سمجھ میں ہم دیکھیں گے کہ بارج جو ہے نا سب سے پہلے چائنا کو یہاں پر اور ٹیک کرے گا اور آگے نکل جائے گا باقے آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیا